اسلام علیکم ایویون بلکم بیک ٹو اینا در ولوگ ایسے آپ سبی لوگ آئے ہو پاپ سبی لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور آج ہم لوگ نے جانا ہے ڈاکٹر پہ سب سے پہلے تو گھر کے کام کروں گی پھر کھانا وغیرہ بناوں گی لٹسے آج کھانا گیا آپ ناتے ہو میرا پلان ہے میں نے ریسی بی دکھ رہی بٹر کڑائی کی وہ بناوں گی اور اس کے بعد آپ سب چھوڑیں بیٹی بھی لگ رہی ہے مہوں کو بڑا شوق ہوتا ہے پونی ہو گا یہ دیکھیں اس کی اب پونی بننا سٹارٹ ہوگی میں بڑے خوش ہوں اتنا پیارا ممہ کا بیٹی بیٹا سا بیٹی لگ رہی ہے تو چلو بیٹیو کنٹینئے کرتے ہیں شاید کچھ ہم گروسری کرنے جائیں یا پھر ہم لوگ جائیں ڈاکٹر پہ لازمی جائیں گے اور مجھے لازمی چیک کروانا ہے کافی لوگوں نے مجھے کومنٹ کر کے اور انسٹرگرام کو بھی فالو کر دیں ووٹس ایپ کو بھی جائن کر لیں تو چلتے ہیں آج کی دن کی طرف کہ آج کا دن کیسا چلتا ہے ہم لوگوں کا ویسے بھی کوئی پلان خاص نہیں ہے تو چلے چلتے ہیں ابھی یہاں پر میں بنانے لگی ہوں بٹر چکن اس کی ریسیبی جو اینا میں شارٹ ویڈیو میں بھی ڈال دوں گی لیکن کچھ اگر یہاں پر ہوا تو ریکارڈ لازمی کروں گی تو خیر اس میں جو چیزیں جائیں ابھی پہلے رکھ لیتے ہیں ساتھ میں اور اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں جیسے ادرک لیسن لیمن مسالی ایتے زیادہ خاص نہیں چاہیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کی فائنلو کے کھاتے ہیں یہاں دو چکن ہے اس میں لیمن اس کے بعد ادرک لیسن کا پیسٹ اور یہ سارے مسالے گرم مسالہ حلدی نمک لال میچ دھنیا جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور اس کو مکس کر کے فیل رکھ دیا ہے اور پیاز یہاں پہ ساتھ میں براؤن ہو رہے ہیں تو اگر اس کی ریسپی فول چاہی ہے نا ڈیٹیل میں تو وہ آپ نے پھر شارٹ ویڈیوز میں ریکھنی آج کل وہاں پہ ریسپیز اپلوڈ کروئے ہیں یہاں پہ میں نے یہاں پہ میں نے بٹر ڈال لیا تھا اور بٹر ڈالنے کے بعد اس میں جو میں نے مکس کر کے رکھا تھا مسالہ وہ جو ہے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب اس کو تقریباً 6 سے 7 منٹ بنا کر لیں گے میں نے بٹر ڈالا بٹر ڈالنے کے بعد جو میں نے پیسٹ بنا کر رکھا تھا وہ اس میں نے ڈال دیا اب 6 سے 7 منٹ اس کو کوک کریں گے ہم لوگ روز یہاں فریج کی ادھر کونی میں بیٹھ کے نہ فس جاتی ہے پھر وہاں سے واضح دے رہی ہوتی ہے کس نے کہاں وہاں بیٹھ جایا کورو وہاں بھی میں رکھتی ہوں موپ اس طرح نا ملکل کونے میں آ جاتا ہے لیکن یہ لڑکی ہے اب آج ممانی نکالے گی آج خود سرگل کرو گی آج خود سرگل کرو گی آرے بال تو بنا لو یہ آئی نا لڑکیوں والی لوگ اب بیٹا خود سرگل کرو اور باہر نکالے کم 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 کرو سرگل ساتھ میں گل کا بریک فاسٹ بنا رہی تھی آرے واہ یہ ہوتی ہے نا سٹرونگ لڑکی پاپا کی پرینی بننا ٹھیک ہے نکال آئی ہے شوکر ہے اچھا نیے بچے بڑے تنک آ رہے تھے میں نے ویڈیو ریکارڈ کر لیا لیکن اس کی جو فائنل لوگ ہے پٹرچے پکتی وہ کچھ یوں آئی ہے اس کو کور کرتے ہیں روٹی بناتے ہیں اور کھاتے ہیں بچے بچارے رو رہے ہیں میرے در پہلے دیکھا وہاں پہ فریج میں گس کے بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں پہ آپ صوفا پہ لیٹ کرتی کیا کون سا جن اندر آیا کھانا ایسے کھا رہی ہے یہ اب ماشاءاللہ سے صوفا کے ساتھ کھڑا ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے آج کل بھائی سے زیادہ یہ ایکٹیں ہوئی پڑی ہیں اسلام علیکم ایرون بلکم بکٹو اندر ڈی اندر بلوگ کیسے آپ سبھی لوگ آئے ہو آپ سبھی لوگ ٹھیک ہوں گے اگر ٹھیک ہے تو ضرور کومنٹ سیکشن میں اپنی خیریت بتا دیچئے گا اور جس نے میرا کل والا یہاں پہ بلوگ نہیں دیکھا تو میں ڈسکرشن باکس میں پین کر دیتی ہوں آپ لوگ جائے کے دیکھ لینا خیر ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں باہر اور لاسٹ ویلوگ میں نے بتایا تھا میں اپنے برسز لگوانے کی کوشش کر رہی ہوں یہاں سے سعودی اربیا میں اور کل بھی اس چکروں میں گئے تھے لیکن ایک مینے کے بعد جانا آپ کو ملے گی افائنمنٹ لیکن ہماری دکٹر جانے والے ہیں تو انہوں نے بولا ہے کوئی نیاب کا علاج ہے ہم کا علاج ہے ان سے بات کرا دیتے ہیں اب آج ہم پھر جا رہے ہیں دیکھتے ہمارے یہ بریسز جو ہیں لگتے ہیں کہ نہیں لگتے اور یہ بیگ میرے ساتھ چاہے گا دور کلز میں ہمیشہ آپ لوگوں کو یہاں پہ بھاگتی ہوں نظر آتے ہیں وہ سب چلے جاتے ہیں میں سب سے لازٹ پہ جاتی ہوں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سفر ہم لوگ آج اسٹیسی کے آفیس گئی تھی اور فائنلی فائنلی جو ہے نا سیم ہم لوگ کو مل گئی ہے سہر اوپن آنشاءاللہ میری بیٹی ہیپی ہے آپ کی سم 35 ریال 35 ریال لگایا تو آپ کے لگا کہیں گا آپ نے اپنے لگا کہیں گا میری گروسری میں سے تھوڑ لگانے تھے ایک تو سم نکال کی دیئے آپ کو اوپر سے آپ کے یہ نکرے مجھے نہیں اتھے لگے گا نا منو کو ہم ایسی باتیں نہیں برداشت کرتے لائم آپ اس دیکھتے آتی ہیں میرے ساتھ جو ہوا نا میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی میرا اقدم سے ارادہ بنایا ہے کہ مجھے البیک کھانا ہے البیک نہیں کھانا البیک کا بگ پیک کھانا ہے بس وہ کھانے کے لیے نکلتی ہوں ہمارا آگیا البیک اور یہ ہے لیڈی سیشن لیڈی سرونگ آنلی ابھی ہم لوگ آگیا ہے البیک میں ہم آسین موگ لیں گے بھی یہاں پر اس کا سارا مینیو شور ہوتا ہے بار بی کیوں مجھے اتنا پسند نہیں ہے اس کی یہ فلافل اور یہ وہ بس مجھے بیگ بیگ ان کا کافی اچھا لگتا ہے اور یہاں سے یہ لوگ آرڈر لیتے ہیں لے کر ہم لوگ واپس آگئے ہیں ہمارا بیگ بیگ دو زوم اٹھیں ہزبن جانا فل انہوں نے مجھے ریلیکس کیا ہوئے جو مرضی کھاؤ اپنے کارڈ میں سے آج میں اپنے کارڈ میں سے پھر سونا ریال لگا کے آئی ہوں وی بارٹر خیال اس پر ہزبن نے فل ریلیکس کیا ہوئے انہوں نے کہا جو کھانا کھالو فلال میں خرچے گھری جا رہی ہوں لیکن مہینے کے اینڈ میں مجھے پتہ چلنے میرے پاس کتنا رہے گئے میرے خیال میں تب تک میرے پاس جانا دس بیس ریال ہی رہ جانے اور یہ ہماری مراہل اور اب سدھا ڈاکٹر پہ جاتے ہیں ہاں بھی ڈاکٹر کی بات کھانا کھائیں گے ٹھیک ہے لو پرام میں بیٹھ گئے ہیں بچے ہم لوگ بھی نکل گئے ہیں ہاتھل کی طرف لیٹسی کیا ہوتا ہے اگر انسٹالمنٹ پہ کرتے ہیں تو چار ہزار ریال ہے وانیئر کا اور اگر ہم لوگ ویسے کرتے ہیں تو تین ہزار کٹھا ہم لوگ کو دینا پڑے گا ستر ہزار پہ ستر نوی ہزار پہ نوی ہزار پہ ایڈوانس ہے اور باقی جب بھی جب بھی چیک اپ کروانا ہے تو آپ کو پے کرنا پڑتا ہے چار ہزار تین ہزار پہ چیک اپ نوی ہزار ایڈوانس ہے گھر جا کے بات کرتے ہیں فیلال بہت ایکسپنسیف پڑ رہا ہے گھر ہم لوگ واپس آگے لیکن آئی تینگ وہی فائدہ نہیں ہوا بس ہم لوگوں نے یہ کچھ شاپنگ کی ہے جس میں بیگ بیگ ہے اپنا جو ہے نا بیگ بیگ گرم کرتے ہیں ساتھ میں پیپسی لے کر آئے ہیں دودھ لے کر آئے ہیں اور بریٹ لے کر آئے ہیں اور میرے پاس صرف چار سو ریال رہے گئے ہیں بکائے اور اب یہ ڈیڈ رہے ہیں تیرہ سپتمبر ہے ناہل کو کچھ ایسا ریڈی کر کے لے کر گئی تھی او میری جان کدھر گھوم رہا تھا آج سارا دن آیا ہی نہیں ماما کے پاس ہیں کدھر تھے آج کدھر تھے آج کدھر تھے آج کس نے پانی پلایا ہے کس نے کھانا کھلایا ہے کوئی پتہ نہیں ہے نا چلو جاؤ اپنے گھر میں کافی لوگ کو یہ جس بڑی پسند آتی ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہے نا پرندے گھومتے رہتے ہیں دوسرا بھی نہیں ڈڑتا ذرا تعریف کی ہے تم تو اکڑی گئے ہی ربی ہم لوگ واپس آگے ہیں کوئی اچھی خاصی خبر نہیں ہے ہم لوگ کے پاس وہ کہتے ہیں اوقات سے باہر پہلے اگر میں کروا لیتینا تو بہت آسانی سے ہو جاتا جب ہم لوگ انیوہ خرچی کرتے تھے اب سیونگ موڈ میں آگئے وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گے سیونگ موڈ میں کیوں ہے کس کے لیے آئے ہیں تو انشاءاللہ بہت چاہتے ہیں آپ کو اس ہر بلوگ میں شیئر کروں گے لیکن آج کل ہی ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اتدادہ خرچہ نہیں کہہ رہے ہیں اور ہم لوگ یہ تھے ڈوکٹر نے بتایا ہے وان ایئر کا فور تھاؤزنڈ ریال یعنی کہ چار ہزار ریال پاکستانی بنتے ہیں تقریبا تقریبا پاکستانی تین لاکھ رپیا بنتا ہے اور وہ ہے مطلب آپ کو انسٹرالمنٹ پے یعنی کہ پہلا ایک ہزار ریال دے دو ستر ہزار پے دے دو اور پھر اس کے بعد آپ انسٹرالمنٹ پے دیتے رہو ایک تو یہ پروسیجر ہے تقریبا دو دین جگہ اسے ہم نے پتا کیا ہے اور دوسرا پروسیجر یہ ہے کہ کٹھا جو ہے آپ تین ہزار ریال دے دیں تقریبا دو لاکھ دس ہزار کچھ ہے اس طرح سے تو دونوں ہی ہمارے لیے بھی فیلحال بہت ایکسپنسیو ہیں کیونکہ ایک دم سے ہم لوگ سیونگ موڈ بہتے پاکستان سے آئے ہیں تو اس طرح سے ہمارے حالات سیٹ نہیں ہوئے تو خیر ابھی میرا یہ والا جو ارادہ تھا برسز والا فیلحال کینسل کر دیا ہے لیٹسی بات میں کیا ہوتے ایک تو دانیں بڑے نکلنے لگ گئے یہاں پہ بہت زیادہ پیتی ہوں میں بہت زیادہ چاہے پیتی ہوں ایونکہ آپ کو میری ہر فلوگ میں میں آپ کو چاہے پیتی لازم نظر ہوں گی شاید تمہارا کام بن چاہے لیکن میں نے کرنے یار ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں خرچہ کرانے کا انشاءاللہ نیکس ٹو منت کے بعد ہے نا پھر دیکھوں گی خیر ابھی جو ہے اپنا ولوگ ہی پر انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ نئے ولوگ کے ساتھ ملوں گی اپنی دعویوں میں یاد رکھیں اگر ولوگ اچھے لگ ہے تو لائک شیئر سبسکرائب اور ورسائب کو لازمی جائن کرنا تب تک کے لئے نایوسی ہو کا اچھے بھائے اللہ حافظ